دیکھیں نا جی پاکستان کے سیاستدان اور انڈیا کے سیاستدان میں سب سے پہلا فرق کیا ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی سیاستدان کا دل دکھے میری اس بات سے تو میں ان سے معذرت اڈواز کر لیتا ہوں فرق سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہے نا وہ 80% محبے وطن ہیں 80% لف کرتے ہیں اپنی کنڈری سے لف کرتے ہیں اپنی تحضیر اور اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک تیلی میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگ اور ان میں ایک اصول پائے جاتا ہے امان کے سلطان سٹیٹ ویزٹ پہ انڈیا میں تین دن کے لیے موجود ہیں وہاں کے پرائم نیسٹر سے بھی ملے وہاں کی پریزیڈنٹ سے بھی ملے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ڈیل انڈیا اور امان کے درمیان ہونے جا رہی ہے ہمارے جو کیر ٹیکر پرائم نیسٹر ہیں ان کی یہ بات بہت وائرل ہے ہم انہوں نے سیڈمنٹ دیا کشمیر میں جا کہ انہوں نے بولا ہے ہم کشمیر کے لیے انڈیا سے تین سو جنگے لڑیں گے یعنی کہ تین سو جنگے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں میرے دوست آپ کے اوپر آپ ڈوبے ہوئے ہیں سر تک کرزے میں آپ سر تک کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کی عوام کرزے میں ڈوبی ہوئے ہیں وہ گھر میں روٹی نہیں پک سکتی اور میں یہ جنون بات کر رہا ہوں اور آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ یار جس کا جرنیل کبھی سکرین پر آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کی فوج آپ کو سکرین پر نظر نہیں آئے گی وہ اپنے کام کرے گی وہ ڈیوٹی پر کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جب سیاستدان جو ہے وہ پیچھے ہے یا پولیٹیشن جو ہے وہ سلاکھوں میں بند ہے تو جو ہمارے جو صفحہ سلا رہے ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور عزت دے وہ جناب بینر و قوامی دوروں پر ہیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ دیکھیں نا انڈیا تو ہمارے لیے انڈیا ہے ان کے لیے تو ایک کنٹری ہے ہمارے لیے دشمن ہے ان کے لیے کنٹری ہے ان کے لیے ایک پیسفول خطہ ہے کہ یہاں پر ہم جب بزنس کریں گے انویسمنٹ کریں گے وزٹ کریں گے تو ہمیں سیکیورٹی ملے گی اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں یہ کافر ہیں یہ اندو ہیں اور یہ سمجھ کر ہم نے ان کے ساتھ خام 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 تعلق بگاڑا ہوئے اور کلیش رکھا ہوئے جس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب ایسا ہے دیکھنا تو چاہیے روئیوں کو کردار کو عمل کو انسانیت کو ان کا کردار اور ان کا عمل اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے وہ انڈیا ہے اس میں غربت بھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کرپشن بھی ہے لیکن وہاں پر آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کا جو جنرل ایسی پاس لا رہا ہے وہاں کا وہ دورے کر رہا ہے اور اس کی ہیڈ لائن میں خبریں لیڈ میں سپر ہم سنتے ہیں کہ ایران نے انڈینز کے لیے ویزا فری انٹری کر دی ہے کبھی ہم سنتے ہیں کہ یو اے سعودیہ جیسے کنٹریز اسلامی کنٹریز انڈیا میں جا کے انویسمنٹ کرتے نظر آتے ہیں کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ ایجپٹ نے انڈین پرائم نیسٹر کو ہائی ایس سیول ایوارڈ دیا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امان کے سلطان سٹیٹ ویزرٹ پہ انڈیا میں تین دن کے لیے موجود ہیں وہاں کے پرائم نیسٹر سے بھی ملے وہاں کی پریزیڈنٹ سے بھی ملے اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فری ٹریڈ ڈیل انڈیا اور امان کے درمیان ہونے جا رہی ہے ٹیل کے حوالے سے بھی بات ہوگی اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے پاکستان کی پبلک سے پاکستان کے سینئر سٹیزن سے کہ ہمیں پچھتر چھتر سال سے یہ بتایا گیا کہ بھائی پاکستان مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہے پوری دنیا پوری دنیا کے اسلامی کنٹریز پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آج ٹونٹی ٹونٹی تھری میں پاکستان کے ریلیشن اسلامی کنٹریز ایون نیبر کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں ایس کمپیر ٹو انڈیا کے ریلیشن اسلامی کنٹریز کے ساتھ کیسے ہیں اسلام علیکم سر میں اچھا ہوں بہت اچھا ہوں آپ کا شکریہ سر صاحب سے پہل تو یہ بتائیے گا میں جانتا ہوں آپ پروفیسر ہیں لیکن دیکھنے والوں کو تھوڑا بتائیے گا آپ کیا پڑھاتے ہیں اور شکریہ آپ کا میرا تعلق جنرلزم کے شعبے سے ہے میں وہ پڑھاتا ہوں لیکن اگر مجھے مدو کیا جائے یا بلائے جائے تو میں دوسرے بھی تمام جو اردو کے سبجیکٹ ہیں اور ڈگری کلاسیز تک تیوری گلی پڑھاتا ہوں اور سوڈنٹس مجھے لائک کرتے ہیں سر میں آپ جنرلزم سے بلانگ کرتے ہیں ٹیچر ہیں پھر تو آپ بڑا یہ جانتے ہوں گے کہ چھتر سال میں ہمارے منسری میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو ہمیں یہی بتایا گیا کہ مسلم امہ دنیا کے کسی بھی اسلامی کنٹری میں کوئی ایشو ہوگا تو پاکستان کھڑا ہوگا یا پوری دنیا کے مسلمان لیکن آج اسلامی کنٹریز کے پاکستان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہے انڈیا میں ابھی امان کے سلطان کا وزٹ ہے فری ٹریڈ ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور بھی بہت سے ایشوز پر بات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے محترم کے شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا جب آپ نے یہ بات کیا ہے نا کہ جی آج پاکستان کے ساتھ مسلم امہ ٹھیک طریقے سے کھڑی نہیں جیسے کہ اس کو کھڑا ہونا چاہیئے تھا اس میں دو تین وجوہات بہت بڑی ہیں ایک سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہے شاسی عدم استحکام دوسری بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا عدالتی نظام ہے جو میں سمجھتا ہوں اگر کسی کو برا جو ہماری جو شیشری ہے وہ مناسب نہیں ہے نہ کسی کو انصاب ملتا ہے اگر ملتا ہے تو وہ چار دھائیوں کے بعد وہ بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا لیکن یہ سسٹم اس طرح کا خاصتہ ہے تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرپشن کی جڑے اتنی مضبوط ترین ہو گئی ہیں کہ آپ کو کوئی ایسا شعبہ نہیں ملے گا کوئی ایسا ادارہ نہیں ملے گا یہ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور انپورچنیٹلی کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں آپ کو ملے گا جس میں کرپشن بھری ہوئی نہیں ہے یہ نہیں ہے تھوڑا سا میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اس پاس میں کہ کیا انڈیا میں کرپشن نہیں ہے کیا انڈیا میں جو ڈیشری کا سسٹم بلکل ٹین بائی ٹین ہے کیا وہاں پہ جونسا ہے مضبوط کیا کہنا چاہیں گے پولیٹیکل سٹیبلیٹی تو ہے نو ڈوڈ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں کرپشن تو ہوگی لیکن ان کے ریلیشن کیسے بہتر ہے سوال یہ ہے میں یہ گزارش کر دوں جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں کرپشن ہے کہیں نہ کہیں اور ہر جگہ میں بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے اگر کہیں نہ کہیں ہے تو اس کا تو علاج ہے اور اس کا اثر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا وہ اثر بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اگر آپ ایک خطے میں ہر جگہ کرپشن ہے تو وہ تو ہر جگہ اس کا اثر ہوگا اور کوئی بھی شخص اگر اپنی زندگی سے اپنے حالات سے اپنے سسٹم سے مطمئن نہیں ہے پر امن نہیں ہے تو وہ کس طرح یہ سوچ سکتا ہے کہ میں زندگی گزار رہا ہوں یا میں زندہ ہوں لیکن سوال ادھر یہ بھی بنتا ہے نا کہ ہمیں پھر چہتر سال یہ کیوں بتایا گیا کہ انڈیا تو اسلامی کنٹریز کے کینس ہے مسلمانوں کے کینس ہے یہ ہے وہ ہے لیکن دیکھیں اب سارے اسلامی کنٹریز ان کے ساتھ کیوں ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ایون امام کعبہ جو کہ پوری دنیا کے مسلمان انہیں اپنا سب سے بڑا لیڈر مانتے ہیں وہ انڈیا کے ویزٹ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ مطلب بہت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں مسلمان میں اگر دیکھا جائے تو ریلیشن بہتری کی اور پھر ایک چیز ہو رہا ہے امان کی اگر بات کریں اسلامی کنٹریز وہاں پہ جا رہے ہیں ان کے سلطان وہاں پہ گئے ہیں کیا انہیں نہیں پتا مطلب کہ انڈیا کے ساتھ جیسے وہ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں پھانستان ریلیشن بہتر کر رہا ہے ایران بہتر کر رہا ہے یو اے سعودیاں بہتر کر رہا ہے تو کیا میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو جس فلسفے کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے رشتہ وہ اہم ضرور ہے لیکن رشتے سے زیادہ رویہ میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں اگر ہمارے امسائیوں کے ساتھ جو رشتے ہیں وہ تو قائم ہے جی میرا ایران امسائی میرا افغانی سان امسائی میرا برادر ہے یہ سب کچھ ہے لیکن جب ان کے رویہ ہی درست نہیں ہے تو پھر میں رشتے کو کیسے دیکھوں گا ان کے رویہ یا ہمارے رویہ ہمارے رویہ میں افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے میں یعنی شیاسی استقام نہیں ہے اور ہمارے میں اندر صحیح جمہوریت نہیں ہے اور جو لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں اور جو لوگ یہاں سے بھی یہاں پر انیرسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور باہر کے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہم سیکیوری نہیں ہے یہاں پر یہاں پر کوئی کانون ہی نہیں ہے یہاں پر جتنے پروسیجر ہیں وہ سب کے سب کرپشن سے بڑے پڑے ہیں تو وہ لہذا وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں ادھر نہ جائیں یہاں کچھ بھی نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ دیکھیں نا انڈیا تو ہمارے لیے انڈیا ہے ان کے لیے تو ایک کنٹری ہے ہمارے لیے دشمن ہے ان کے لیے کنٹری ہے ان کے لیے ایک پیسفول خطہ ہے کہ یہاں پر ہم جب بزنس کریں گے انویسمنٹ کریں گے تو ہمیں سیکیورٹی ملے گی ہم ہم حفاظت محسوس کریں گے اور جو ہم وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں جو ہمارا وہاں پہ پلان ہے جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں خامخواہ رکاوٹ نہیں ہے ہمیں لیگل ہی سکولیات ملیں گی اور ہم ہمارے ساتھ کرپشن کے درازے نہیں کھلیں گے کہ بھی پہلے ہم ایک مشن دو تو پھر یہ کریں یا ہمیں اتنا دو دو یا ہمارا اتنا شیئر رکھو یا یہ ساری پرابلم کریئٹ کرنی پڑھیں وہ انڈیا ہے اس میں غربت بھی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ کرپشن بھی ہے لیکن وہاں پر آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں کا جو جنرل ایسی بس لا رہا ہے وہ دورے کر رہا ہے اور اس کی ہیڈ لائن میں خبریں لیڈ میں سپر لیڈ میں اس کی خبریں چھپ رہی ہیں اور ایک دن نہیں چھپ رہی کیوں بھی اس گھنٹے اور یہ کفتہ پورا چھپتی رہتی ہیں آپ ہماری ایگزیمپل دے رہے ہیں ابھی بھی ہمارے جو جو حاصم منیر صاحب ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر جا کے تمام ان کے اہم ترین لوگوں کو مل رہے ہیں اور ساری باتیں کر رہے ہیں جی کوئی کشمیر کی کر رہا ہے کوئی فلسطین کی اور فلسطین کی بہتی افسوسناک بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ امریکن پلیس ہی ہے کہ وہ فلسطین کو دو ریاستی ازادی کے طور پر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ دو سٹیٹس بنیں جیسے کہاں جی آپ کو یہ پتا ہے کہ انڈیا نے اس کے فلسطین کے حق میں یونائٹیڈ نیشن میں مطلب جو ہے کہ فارورڈ کیا گیا اسے ریزولوشن کو فارورڈ کیا گیا تو اس میں انڈیا نے اس کے حق میں ووڈ کیا کہ فوراں جنگ بندی کی جائے یہ دیکھیں نا یہ چیز ہمیں بتانے کی ضرورت ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم جو ان سے ہیں وہ میرکا کے پاس باگے باگے جاتے ہیں اس کے اوپر میں ان سے پوچھوں گا اور بڑی بات یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کرپشن ہے انڈیا پہ بھی کرپشن ہے لیکن یہاں پہ ہر جگہ کرپشن اور وہاں پہ کہیں کہیں کرپشن ہے اور پھر ایک ٹیکنیکل بات جو سار نے کی ہے میں اسے بڑا امپریس ہوا ہوں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا ہمیں بتایا جاتا ہے دشمن ہے یعنی ہمارے لیے ہو گیا دشمن لیکن باقی تمام اسلامی کنٹریز کے لیے وہ ایک کنٹری ہے اور دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے وہ اسے مارکیٹ کے دور میں دیکھیں وہ دیکھیں نا وہ اپنی مشت کی بہتری کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ چونکہ ان کو ساری سولیات ملتی ہیں اور سولیات ملنے کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سیاسی استحقام ہے یعنی کہ پولٹیکل سیجیٹی ہے اور وہاں پر جب لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ ایک نظام ہے ایک پارٹی ہے ایک سیاسد ہے جمہوریت ہے سیابیلیٹی ہے وہاں پر امن ہے کوئی دنگا افساد یا کوئی ایسے احتجاج روزانہ آرہا دے گھنٹے کے بعد سٹرائکس نہیں ہو رہی تو وہاں پہ لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں اپنے پرجیکٹ لے کے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہم سکون میں ہیں اور فائدہ اسی جہاں پہ ہم انویسمنٹ کریں گے وہ تو انویسمنٹ اس کنٹری کی ہے اس کنٹری کے دامن میں چلی گئی تو عزت بھی اس کو اسی کنٹری کو ملے گی اور ہمارے یہاں پہ کمپنیز لوگ بند بند کر کے جا رہے ہیں تیلینار کی کمپنیز بھی خبر آ رہی ہے بند بیچ دی گئی ہے اب دیکھیں اور بھی بڑے پرائیویٹ ادارے ہیں جن کو یہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ بیجنے کی کوشش کرتے ہیں پرائیویٹ ایسیشن لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں اصل بات ہی ہوتی ہے کہ ان میں وہ قوالیٹی اور ایبیلٹی ہوتی نہیں ہے کہ یہ یہ اس کو چلا سکے کیوں نہیں ہوتی کہ وہ سیدھے سادھے اور شفاف ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جرنلیزم کے حوالے سے آپ ایک استاد ہیں اور میں ایک شگرد ہوں اسٹرودنٹ ہوں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کیا یہ سوال بنتا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں دن رات چاہے ہمارے پولیٹیشن ہو چاہے پبلک ہو چاہے کوئی ہمارے مولانا حضرات ہو دوسری طرف ہمارے جو چیف صاحب ہیں وہ یو ایس جاتے ہیں جو کہ یو ایس نے یہ بولا ہے کہ جنگ بندی ہونی نہیں چاہیے یہ جنگ چلتی رہنی چاہیے تو کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے ہمارے چیف ہوں پولیٹیشن ہوں یا پرائیم نیسروں کے بھئی جا کے یو ایس میں جا کے بولیں کہ بھئی آپ نے یہ کیوں ایسی ریزولوشن دیکھیں نا بڑی خوبصورت آپ نے بات ہمت ہے ہمت دیکھیں نا سوال جواب آپ نے کٹھے کر دیے دیکھیں نا جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر دو جو سٹیٹس ہیں وہ بنیں گی تو اس کا تقاضی یہی ہے انصاف کا اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک ہم غزہ پر مکمل مکمل قبضہ نہیں کر لیتے ہم جنگ بندی نہیں کریں گے اور ویٹو بھی ہو رہی ہے اور اس کو ہونے نہیں دی رہا قومی بتجدہ کہ میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جب کہتے ہیں جنگ بندی کرو تو وہ اس کے خلاف ووٹ زیادہ آ جاتے ہیں وہ خود وہ نہیں کرنے دیتا اور ان کو پتا ہے اور اس کے باوجود یہ امریکہ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہر امریکن پالیسی کے بتائے ہوئے سولور بتائے ہوئے کہے ہوئے حکم سے کرتے ہیں تو یہ فلسطین کے یہ ایک قسم کا ان کا جو دورہ ہے نا وہ فلسطین کے خلاف جاتا ہے انڈیریکٹلی لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی فاکستان کے چیف کا یو ایس دور کا ویزر جونس ہے وہ فلسطین کے خلاف جاتا ہے خلاف جاتا ہے کیونکہ فلسطین میں لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ پاکستان کی پبلی کو اگر بتائی جائے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ماننے گا دوسرے نمبر پہ دیکھیں یہ ڈیپلومیسی ڈبل سٹینڈر مطلب یہ ڈیپلومیسی ہونا اچھی بات ہے کلیر کٹ ہونا لیکن ڈبل سٹینڈر ہم اگر اپنی پالیسیز بناتے ہیں پبلی کو یہاں پہ آپ ریلیز نکلوائیں نعرے لگوائیں اور مطلب یہ بولیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور خود آپ یو ایس کا ویزر کریں کوئی بھی ہو پرائیم نیسٹر ہو یا کوئی بھی بڑی پوسٹ پہ ہو تو آپ کو نہیں لگتا کہ پبلی جو تھوڑی بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ دیکھ کے میوس ہوں گے کہ یار یہ ہمارے پالیٹیشنز یا ہمارے بڑے ہمارے لیڈر کر کیا رہے ہیں یہ تو مطلب مایوسی تو بہت سالوں سے پھیل چکی ہے پاکستان میں اور یہ جو موجودہ حالات ہیں وہ اس میں آپ کی بات بلکل مصطدقہ ہے کہ مایوسی تو پھیلی ہوئی ہے مثال کے طور پر انگلینڈ میں امریکہ میں اور دوسرے بھی یورپین کنٹریز میں بلکہ پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہے پلسٹین کے حق میں جنگ بندی کی جائے اور یہ ظلم بند کیا جائے اور صاف لوگوں نے کہا اس سے ظلم کر رہا ہے لوگ سن رہے ہیں لیکن وہ بھی احتجاج کی حد تک ہے مضمتی بیانات کی حد تک ہے اور سٹرائی کی حد تک ہے کیونکہ عوام اور اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں ان میں اور انڈیا کے پولیٹیشنز میں کیا فرق ہے پاکستان کے اگر اداروں کی بات کریں ان میں اور انڈیا کے اداروں میں کیا فرق ہے اور یوت یا پبلیٹیشنز کی بات کریں پاکستان کی پبلیٹ میں اور انڈیا کی پبلیٹ میں کیا فرق ہے دیکھیں نا جی پاکستان کی سیاستدان اور انڈیا کی سیاستدان میں سب سے پہلا فرق یہ ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی سیاستدان کا دل دھوکے میری اس بات سے تو میں ان سے معذرت ایڈوانس کر لیتا ہوں فرق سب سے پہلے یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ محبے وطن ہیں ایٹی پرسنٹ لف کرتے ہیں اپنی کنڈی سے لف کرتے ہیں اپنی تہذیر اور اپنے کلچر کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک تیلی میں رکھ دیتے ہیں وہ لوگ اور ان میں ایک اصول پائے جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ سیاست کرتا ہے اور جو محافظ ہیں جو فوج ہے وہ حفاظت کرتی ہے سرحدوں کی ٹھیک ہے نا دوسرا کام نہیں کرتی ہے کہ وہ بھی آگے جائدادوں کے سعودے کریں اور پرپرٹی کے سام کریں نارے کو ہمارے بھی یہاں کے پالیٹیشنز بڑے لگاتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کی حدمت کے لیے آئے ہیں ہم پاکستان سے محبت کریں یہی فرق ہے یہی فرق ہے انڈین اور پاکستانی شاستدانوں میں کہ ہم شاستدان جو ہیں وہ نارے ہی لگاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ نارے لگاتے ہیں الیکشن کے دنوں میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کے جو ان کے جو تعلیم ان کے ملک کی جو تعلیم کی شرع ہے وہ اتنی ان کی زبردست تعلیم ہے میں گیا تھا یو اے ای تو مجھے موقع ملا انڈین سے ملنے گا تو میں نے دیکھا تو وہ تو اتنے ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں تو مجھے اس طرح کا پاکستانی بہت کم مجھے نظر آیا تو میں بڑا مجھے افسوس ہوا کہ یار دیکھیں جس قوم کا اور جس مذہب کی تعلیم جو ہے وہ دنیا کی تخلیق ہونے سے پہلے تعلیم آئی ہے تو اس وہ قوم جو ہے وہ مذہب کتنا پیچھے رہ گیا ہے اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں یہ کافر ہیں یہ اندو ہیں اور یہ سمجھ کر ہم نے ان کے ساتھ خام 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 تعلق بگاڑا ہوئے اور کلیش رکھا ہوئے جس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مطلب ایسا ہے دیکھنا تو چاہیے روئیوں کو کردار کو عمل کو انسانیت کو ان کا کردار اور ان کا عمل اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور یہ بات مجھے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان سے محبت نہیں کرتا یہ بڑی گئی آپ نے بات کیا کہ کچھ لوگ جب یہ سچ بولتے ہیں یا اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہا جاتا ہے یہ دیکھو جیے تو انڈیا کی طریق یہ تو یہ ایسے ہے ویسے نہیں یہ پروفیسر صاحب یا میں یا کوئی بھی اگر ایسی بات کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ یار ہم بھی سیکھ لیں ہم بھی پاکستان کو کچھ بہتری کی طرف لے جائیں ہم بھی چاند پہ چاہ پہنچیں چاند پہ پہنچ نہیں سکتے کم از کم ٹرائی کر لیں ہم بھی ٹکنالوجی میں بلکل نہ کوشش دیکھیں کوشش جدو جاہد مسلسل جو ہے وہ انسانی زندگی کی کامجابی اور کامرانی کا ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ اگر آپ اس کو جاری رکھیں گے آپ کبھی نہ کبھی تو منزل تک پہنچ جائیں گے ہمارے یہاں پہ کنسپٹ یہ ہے نا کہ آپ نے کرنا ہے کچھ یا نہیں کرنا لیکن دو تین چیزوں ایک تو مذہب کو لے جذباتی سٹیٹمنٹ دے دو دوسرا آپ انڈیا پاکستان کو لے کے جذباتی سٹیٹمنٹ دے دو لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے جیسے بھی ہمارے جو کیر ٹیکر پرائیمیر سر ہیں ان کی یہ بات بہت وائرل ہے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کشمیر میں جائے کہ انہوں نے بولا ہے ہم کشمیر کے لیے انڈیا سے تین سو جنگے لڑیں گے سر یہ آج کے دور میں یہ سٹیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتھینٹک سٹیٹمنٹ ہے پہلے تین جنگے کشمیر کے لیے لڑکے دیکھ نہیں لیں جو ہوا وہ سب کے سامنے بولیں گے تو تھوڑا وہ حیرت والی بات ہوگی لیکن آگے تین سو جنگے اب یہ دیکھیں نا یہ اچھی بات ہے قابل زکر بات ہے کہ جی وہ نگران پرائیمیر سرم نے یہ کہا ہم تین سو جنگے لڑیں گے اب اس کا بچارے کا تو یہ اپنا بیان نہیں ہوگا امشور اس کو جو پلیسی ساتھ ہیں جو جو کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جذباتی ہوگا لوگ ان کے پیچھے آئیں اور ان کو کہیں واہ 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 اور امریکہ بہادر کو خوشکت کیا جائے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اب یہ جو بات اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے تین سو جنگے لڑیں گے ارے میرے بھائی آپ میرے مو سے بات نہ ہی نکلے تو اچھا ہے کوئی پتہ نہیں رات کو گھر میرے گھر ریٹ بڑھ جائے اور پہنچ جائے کوئی نہ کوئی تین سو جنگے آپ کیسے لڑ سکتے ہیں میرے دوست آپ کے اوپر آپ ڈوبے ہوئے ہیں سر تک کرزے میں آپ سر تک کرزے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ کی عوام کرزے میں ڈوبی ہوئے ہیں وہ گھر میں روٹی نہیں پک سکتی اور میں یہ جنون بات کر رہا ہوں یہ میں جذباتی بات نہیں کر رہا یہ ڈراما ہی بات نہیں ہے جو افسانوی باتیں ہوتی ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ آج پاکستانی عوام کے جو لوگ ہیں جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر کھانا پکانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے لئے بہت بڑی ٹینشن ہے بجلی کے بل گیس کے بل گیس اب دیکھیں یہ کیا ٹائم ہو گیا لوگوں کے گھروں میں گیس بند ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا لیٹس پوز کھانے کی بھی کمی نہ ہو بہت مارو مارو ایکانومی بھی ہماری زبردست ہو ہمارے اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی ہو پھر بھی ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے یہ تو آپ نے بات کی نا کہ کھانے کو پیسے نہیں ہم جنگ کی بات کر رہے ہیں میں کہہ تم پیسے ہوں بھی ایکانومی بھی ہماری فٹ چال رہی ہو پھر ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا یہ تو آپ کو جنگ کی طرف لے کے جاتی ہے امن کی تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے اور تلقات کی خرابی کی طرف اور آپ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ یار جس کا جرنیل کبھی سکرین پر آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا جس کی فوج آپ کو سکرین پر نظر نہیں آئے گی وہ اپنے کام کرے گی وہ ڈیوٹی پر کام کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو سیاستدان جو ہے وہ پیچھے ہے یا پولیٹیشن جو ہے وہ سلاکھوں میں بند ہے تو جو ہمارے جو صفحہ سلا رہے ہیں اللہ ان کو زندگی دے اور عزت دے وہ جناب بینر قوامی دوروں پر ہیں اور یہاں ایسے ملک میں جہاں پر ایسے لیڈر کو چاہے آپ ہیں چاہے میں ہوں جس کو عوام اس کی نوے فیصد پسند کرتی ہے اور نوے فیصد عوام اس کے ساتھ ہے اس کو جب ہم جیل میں بند کر دیں گے اور اس کے اوپر مقدمات من گڑت اور خود ساختہ بنا کر اس کو تکلیفوں میں پہنچائیں گے تو دنیا کیسے ہمارے پاس آئے گی آپ نے بولا نا کہ ہمارے جو جرنیل ہیں یا چو چیف ہیں وہ دوسرے ویزرٹ پہ جاتے ہیں دوسرے کنٹریز کے تو میرے خیال سے ایک ریزن یہ ہے کہ شاید دنیا ٹرسٹ ان پہ کرتی ہے یعنی کہ پاکستان میں اگر کچھ کر سکتا ہے تو وہ وہ کر سکتا ہے پالیٹیشنز کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے شاید اس وجہ سے ان کو جانا پڑتا ہے یعنی کوئی ڈیل کرنی ہو کوئی ٹریڈ کرنی ہو یا کوئی بھی آپ نے معاہدہ کرنا ہو تو انہیں جانا پڑتا ہے بجائے کہ ہمارے پرائیم نیسٹر جائیں کیونکہ ان کی اس طریقے سے ویلیو نہیں ہے یہ آپ کی بات کچھ خاطرخواہ میں آتی ہے جو آپ نے پوائنٹ کیا کہ ان کی ویلیو سیونٹی سیون کے بعد خود ساختہ ختم کر دی گئی ظلفکار علی بوٹو صاحب کی گورنمنٹ کو جب ہمارے فوجی حکمرانوں نے جیولاک صاحب نے جب ان کو ٹیک آور کیا اس کے بعد ان کو ہینگ کر دیا گیا اس کے بعد ہمارے سیاستدان جو ہے نا ان کو اتنا کرش کر دیا گیا اتنا کرش کر دیا گیا کہ وہ کیونکہ امریکہ بہادر نے کہا تھا نا کہ بھٹو کو کہ ہم تجھے بیانک مثال بنا دیں گے اور انہوں نے بنا دی بیانک مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کی حالت دیکھ کر اس کے خاندان کی حالت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں لوگ ڈر جائیں اور اس کی سیٹ دیکھ لوگ ڈر جائیں اس کا نام نام بھی سن کے ڈر جائیں اور وہ کچھ نہ کریں جو اس نے کیا چیک ہو گیا یہ ایک لاس میں بڑا اچھا لگا بات کر کے لاس میں ایک بڑا زبردست سا کوئیسٹن سر سے کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک کوئیسٹن میں دیکھنے والوں سے خاص طور پر اگر کوئی پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کروں گا کہ میں میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ دو سال میں یعنی جو دو سال گزرے ہیں یا چار سال گزرے ہیں اس میں پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے کتنے فارن وزٹ کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں تین سال میں چار سال میں انہوں نے کتنے فارن وزٹ کی ہیں تھوڑا سا اگر دیکھنے والے یہ ضرور بتائیں مجھے کمنٹ میں سر مجھے یہ بتائیے گا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں لیکن آپ ایک پروفیسر بھی ہیں لیکچرار بھی ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کوئی سوچ بدل سکتی ہے یا سوچ بدلنے کی کوئی امید نظر آ رہی ہے یا پھر ہمارے پولیٹیشن یہ سوچ بدلنے دیں گے یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے محترم بات یہ ہے کہ روزہ روشن کی طرح آپ کے سامنے ہیں تمام مظاہرہ کہ اس اکلیر نظر آ رہا ہے کہ جو پاکستان میں لیڈر سوچ بدلنے کی قوت رکھتا ہے جس کو پبلک سٹینڈنگ ملتی ہے ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کا راجہ ہوتا ہے اس کو فانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا جاتا ہے تو اب جو نئے لوگ اس میں سے ایک آدھ پیدا ہوا اس کا بھی یہی آل کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو آپ بہتری کی امید نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں نا میں اور آپ تو بہتری کی امید اپنے گھروں میں سے کر سکتے ہیں سوشل میڈیا یا ہم لوگوں سے بات کر سکتے ہیں وہ کہتا ہوں تحریر تحریر کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ سارے نہیں ہوتے لیڈر وہ کوئی کوئی ہوتا ہے اور اس لیڈر کو ہم نشت کر دیں گے نابوت کر دیں گے تو پھر سوچ بدلے گا کون سوچ تو اسی طرح بدلی جا سکتی جیسے آپ نے خواہش کی ہے میں بھی کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی سوچ کو بدلے یہ دشمنیاں چھوڑ دو یہ نفرتیں چھوڑ دو دنیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرو تو اس عمل میں کتنا وقت لگے گا نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائیں گی صدیوں کی صدیوں لگ جائیں گی اس وقت تک ہو سکتا ہے قیامت ہی آ جائے اور سب دنیا ہی ختم ہو جائے تو میرے دوست میں دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اور جو ہمارے حکمران ہیں اور جو صاحب اختیار ہیں مکمل طور پر ان سے میری گزارش ہے کہ اس بات کے اوپر دھیان دیں کہ ہم مکروز کیوں ہوئے اور ہماری قوم ہماری قوم جو ہے وہ غریب ترین کیوں ہوئی اور ہماری رسپیکٹ کیوں نہیں ہوئی ہم تعلیم سے اتنے دور کیوں ہیں اور ہمارے ملک میں جو ڈیشری کا بول بالا کیوں نہیں ہے لوگوں کو انصاف کیوں نہیں ملتا ہمارے میں جمہوریت مضبوط کیوں نہیں ہو رہی یہ ذرا سوچیں اور یہ سوچنے سے ہی ان کو سب کچھ سامنے آ جائے گا اور میرا خیال ہے کہ ان کو سب کچھ اپنا آپ ہی نظر آئے گا اس کی ریزن کیا ہے اچھا لگا بات کر کر بڑی گہری انہوں نے سر نے بات کی ہے کہ دیکھیں صدیاں لگیں گی میں جز بات میں آگے یہ کہہ دوں گا کہ بھائی نہیں میں چینج کر دوں گا وہ چینج کر دیں گے لیکن جب تک ہمارے لیڈر جب تک ہمارے وہ لوگ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ نہیں چاہیں گے سر میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعی میں چاہیں تو یہ شاید دو سال تین سال میں بڑی development بڑی سوچ چینج ہو سکتی ہے لیکن جب تک وہ نہیں چاہیں گے میرے جیسا کوئی اثر کے جیسا یا ایسے لوگ کوشش کریں